اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حضرت ڈاکٹر محمد شفیق مزشتہ ویڈیو میں میں نے جنسی امور کے بارے میں بات کی تھی تو اب میں اس جنسی عمل میں کمزوری کی وجوہات اور اس کے عوامل کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس جنسی کمزوری کے عوامل میں پہلے نفسیاتی مسائل نفسیاتی مسائل میں کہ جو اس کو اٹھارہ سے پچیس تیس سال کے عمر تک جو حالات میں اثر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ حالات میں اثر نہیں ہوتے اس میں کئی عوامل جو شامل ہو جاتے ہیں مثلاً بچوں کا پیدا ہو بچوں کا ڈسٹرپ کرنا بچوں کا جاگ جانا معاشی مسائل میں یہ کاروباری مسائل ہو گئے دنیا داری کے مسائل ہو گئے کوئی بزنس کے مسائل کو سہت کے عوامل کو گھرے لو پریشانیاں اس ہر چیزیں اس میں مخیل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ چند امراض بھی اس میں شامل ہے جن میں سب سے بڑی بجا گردے کی کارکرتگی کا ہونا اس میں گردے کی ناکارکرتگی اور مسانے کی پرابلم جو ہے اس میں ایفیکٹ ہوتی ہیں تیسرا جو سب سے بڑی بجا جو ہوتی ہے وہ نشے کا استعمال ہے نشے کے استعمال میں شراب اس عمل میں بہت زیادہ مخیل ہوتی ہے شراب ابتدائی طور پہ تو اس ویاتی تناؤں میں رگوں میں خون کی روانی کو بہت زیادہ حد تک بڑھاتی ہے لیکن اس کا بخصرت استعمال آہستہ آہستہ اسی روانی کو کم کر دیتا ہے اور یہ نمردی وجوہات میں شامل ہو جاتا ہے تیسرا دل کے امراض دل کے امراض میں دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ ہو جانا بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہو جانا بلڈ پریشر کا کم ہو جانا یہ سارے عمامل اس کی کارکتی کو متحصر کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسری بیماریاں جو کہ جن میں سوزات دیکھو میں ایک بزاعت کرتا چلوں کہ اطلاع کو ہونا کوئی بیماری نہیں ہے یہ ناروال آدمی کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور یہ کسی مرد کی مرد ہونے کی دلیل ہے اور اگر آپ کو سوزاک یا اتشک بغیرہ کی بیماری ہے کیونکہ یہ بیماری جو ہے کمیوڈیوڈیز ہے متدی امراض میں سے ہے دوسروں سے یہ مرد حاصل ہوتی ہے مثلا کوئی آدمی اپنے آپ کو جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے برکردار دوائفوں بغیرہ کے پاس جاتا ہے تو ایک حدیث کوئی ہے حضرت ابو بہرہ حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے فرمایا کہ اگر ایک عورت جو آپ کے استعمال میں ہے یعنی آپ کی بیوی ہے اگر وہ عورت مختلف مردوں کو استعمال کرتی ہے تو اس میں ایسی گھٹیا قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے یعنی وہ خود ہی بیماری کا گھر ہے تو اپنے آپ کو ایک ہی بیوی یعنی ایک ہی بیوی کی طرف اپنے آپ کو توجہ رکھنا مضبور رکھنا ایک کا استعمال کرنا یہی صحت کے لیے بہتر ہے اگر ایک عورت کئی مردوں کو استعمال کرتی ہے تو ایسے عورت کے پاس جانے سے جو بیماری لگتی ہے اس میں ایک سب سے بڑی بیماری آتشک ہے سوزاک ہے سوزاک میں بہت زیادہ خشاب کرتے ہوئے جلم پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے پھر اس میں پیپ بن جاتی ہے زرزرنگ کی پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے پھر کھون کے نالیوں میں سکرو پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی گمبیر قسم کا مسئلہ ہے اگر یہ کرانک ہو جائے پرانا ہو جائے تو تقریباً لاحاصل ہے اس کا علاج ابتدائی طور پر اس کا علاج بہت پرفیکٹ ہے بہت اچھی طرح طریقہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح اچھک بغیرہ کی امراض بھی اس میں شامل ہے لیکن ان سب کا حل جو ہے وہ کیسے ہے مسئلہ اب اگر سوزاک ہوگی شروع میں اگر اس کے علامات زہر ہونا شروع ہوگی پشاب زرزرنگ آنا شروع ہو گیا جلن کے ساتھ آنا شروع ہو گیا پیپ آنا شروع ہو گی تو ہومیوپیتک کی اہم ترین دوائی ایوانس ٹیبا ہے اس کی سی ایم پوٹینسی میں ایک خوراں کی اس بیماری کا کلہ کبھا کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ آن کرانے کو زیادہ شدید جلنے بغیرہ پیدا ہو جائے تو کافی حد تک اس کو کبر کیا جا سکتا ہے اور جو اس سے بیماری کے بیجا سے اس کی رگیں بغیرہ حضورت نازل کے خراب ہو جائیں تو اس کے لیے بیرونی استعمال کی بھی چیزیں ہیں ہومیوں میں اور اندرین استعمال کی بھی ہیں اگر ان مسائل کا شکار آپ ہیں تو بلا تردد ہومیوپیتک کی طرف توجہ کی دیئے انشاءاللہ ان کا مستقل حال موجود ہے